اسلام علیکم ناظرین جب آپ دیکھیں گے اس میں سے ایک اور بڑا اہم ایشو ہے جو آج کل بہت زیادہ سپریٹ ہو رہا ہے وہ ہے کولسٹرول اچھا اب ہوتا یہ کہ کولسٹرول کے لیے ہم کب جاتے ہیں جب ہم کسی نہ کسی پرولم میں آتے ہیں میرا بلپیشر ٹگر ہو رہا ہے یہاں میں چھے آٹھ مہینے میں کبھی چلا گیا اور میرے ٹیسٹ جب ہونا شروع ہوئے تو اس میں لپڈ پروفائل بھی ہو گیا میرا کولسٹرول تو بہت بڑا ہوا ہے صرف کولسٹرول آپ کے کیونکہ ہمارے مائن میں یہ ہوتا ہے کہ جب میرا کولسٹرول بڑا ہوا ہے تو سب سے پہلا خیال جو آتا ہے وہ دل کا آتا ہے کہ بھائی یہ تو دل کی شریعانیوں میں جمع ہوگا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے لیکن صرف ایسا نہیں ہوتا یعنی کہ کولسٹرول سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بیس سال تک کی عمر کے ہیں ان کو زیادہ پرابلم اس لیے نہیں ہوگی اس عمر تک تو آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ اتنی ہوتی ہے کولسٹرول کی جو کہ گوڈ کولسٹرول ہوتا ہے اتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ جو بھی کھا رہا ہوتا ہے شاید اسے اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچتا لیکن جب آپ بیس سے بڑے ہو گئے ہیں تو اب آپ ہشار ہو جائیں اگر آپ کا کولسٹرول لیول اندر بڑھے گا باڈی میں ہے تو انڈیسٹرول ہے وہ پہلے تو کاروائی کرے گا آپ کے بلڈ میں تھکنس پیدا کرے گا اس سے کیا ہوگا کہ آپ ہر وقت سست رہیں گے قاہل رہیں گے آپ کی طبیعت میں تھوڑا سا کام کرنے کے بعد چند گھنڈے کام کرنے کے بعد آپ تھک جائیں گے آپ میں اسٹریس لیول بننا شروع ہو جائے گا کیونکہ باڈی کی تمام شریعانوں میں چلنے والا خون اب اس لیول پر کام نہیں کر رہا وہ آپ تھکنس کی وجہ سے اب جہاں جہاں سے گزر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پرابلم کرے گا کیونکہ آپ کے برینز میں بھی وینز ہیں آپ کی پوری باڈی کے اندر اللہ تعالی نے ایک جال بچھایا ہوا ہے وینز کا اور بلڈ نے گزرنا ہر جگہ سے تو کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے صرف اس ایک بیماری سے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو صرف ہارڈ کا ہی مسئلہ ہو کولسٹرول کا تو آج جو ہم ریسے بھی بنا رہے ہیں وہ اس لیے نہیں بنا رہے ہیں کہ آپ کولسٹرول کے مریض ہیں تو آپ لیں گے یہ میں ان کے لیے بھی بنا رہا ہوں جو بیس سال سے اوپر چلے گئے اور وہیں چاہتے ہیں کہ کولسٹرول نہ بنیں میرے کھون میں تھکنس پیدا نہ ہو میں دل کا مریض نہ بنوں میں بلے پیشر کا مریض نہیں بنوں تو کیا مریض بننے کے بعد ہی دوائی کرو گے اس سے پہلے کر لو اگر آپ مریض نہیں ہیں تو آپ کو کیسے کھانا ہے اور اگر آپ کولسٹرول کے مریض بن چکے ہیں تو کیسے کھانا ہے کیونکہ کولسٹرول کے بعد جب نمبر آتے ہیں بلے پیشر ہائی ہو گیا اور ہارڈ کا مسئلہ ہو گیا تو انجوپلاسٹی ہو گیا سرجری ہو گئی آپ کی اللہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ آپ کی فیملی میں کوئی ایسا ہو مریض جو بیچارہ صرف دل کا جو چھوٹا پروسیجر ہے جسے ہم کہتے ہیں چلیں انجوپلاسٹی ہو چکی ہے تب بھی اس کے گھر میں ایک میڈیسن کی کمیٹی ڈل چکی ہے وہ تین چار بیچارہ ڈیلی گولی کھا رہا ہوگا کولسٹرول کی کھا رہا ہوگا کھون پتلا کرنے کی کھا رہا ہوگا یوں کوئی تین چار اس کو گولیاں دیتے ہیں کہ بھائی اب آپ یہ زندگی پر کھاتے ہیں بھول جاتے ہیں ڈاکٹر دینے کے بعد بھی بھول جاتے ہیں تو اس منزل تک جانے کی ضرورت ہی کیا تھی تو ایک تو آپ اپنی چند آتے تبدیل کر لیں اور سیکنڈی اس ریمیڈی کو بنا رہا ہوں میں پہلے دیکھیں کہ میں بنا کیا رہا ہوں اور پیشنٹ جو بن چکے ہیں کولسٹرول کے وہ کیسے کھائیں گے اور جو نہیں بنے ہیں اور ان کی عمر بیس سال کے بعد وہ اگر احتیاد کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ احتیاد تو میں خیر بیماروں کے لیے بھی بتاؤں گا اور جو صحت مند ہیں ان کے لیے بھی بتاؤں گا لیکن میڈیسن کھانے کا طریقہ صرف الگ ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہم جو لے رہے ہیں پہلی چیز یہ ہے جناب ہرا دھنیا جو آپ کے گھر میں ہرا دھنیا ہوتا ہے سوری ہرا پودینہ تو ہرا پودینہ آپ کے گھر میں ہوتا ہے اس کو آپ سکا لیں یا پھر پودینہ سکا ہوا لے لیں تو آپ نے یہ پودینہ لینا ہے سکا ہوا پودینہ اس کا پوٹر کر لیں اور سیکنڈی پھر آپ نے لینا ہے جی اجوائن ہم وزن ڈالنی ہے سب چیزیں جتنا بنا کے رکھنا چاہ رہے ہیں سب کی کانٹڈی برابر ہوگی ایکل کانٹڈی ہوگی ہم وزن جسے کہتے ہیں آپ نے اس میں اجوائن ایڈ کرنا ہے پھر اس میں آپ نے ڈالنا ہے زیرا زیرا سیاہ کالا زیرا تو آپ نے یہ تین چیزیں ڈالیں یہ ہو گئی آپ کی میڈیسن جو آپ کے بلڈ کو تین بھی کرے گا آپ کی باڈی سے کولسٹرول کو بھی ڈیٹوکس کرے گا آپ فریش ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کولسٹرول کے مریض ہونے سے بچتے ہیں لیکن کچھ آتے بدل نہیں پڑتی ہیں تو اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اچھا اب آپ ڈائیگنوز ہو گیا ہے کہ آپ کا تو کولسٹرول بڑھا ہوا ہے کولسٹرول اگر آپ کا بڑھا ہوا ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آدھی چمچی صبح شام آپ لے لیں دن میں منیمم دو دفعہ بہت زیادہ نمبر آگئے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ تین دفعہ بھی لے لیں اور اگر اپنی میڈیسن آپ لے رہے ہیں پہلے سے تو آپ میڈیسن کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں کوئی لڑائی نہیں لیکن جب آپ لپٹ پروفائل دوبارہ کراتے ہیں چار مہینے کے بعد تو ٹیسٹ کراتا ہی ہوگا آپ کا ڈاکٹر تو وہ دیکھتا ہے جب آپ رینج میں آ جاتے ہیں تو دوائی میں بھی وہ چھڑوا دے لیکن اس کو جاری رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کا کوئی سائیڈ ایفک نہیں ہے اچھا اب وہ لوگ جو کولسٹرول کے مریض تو نہیں ہیں لیکن خواہش ہے ان کی کہ بھئی اللہ نہ کرے کہ ہم اس بیماری میں مبتلا ہوں تو وہ اپنی روٹین بنا لے دن میں ایک دفعہ کسی وقت بھی آدھی چمچی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اور پانی کے ساتھ پی لیں اگر آپ نے آدھی چمچی رکھی ہوئی اپنے لائف میں اس کو کنٹینیو آپ کر رہے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو تین چار مہینے ریگولر لینی چاہیے پھر اگر آپ بریک دینا چاہ رہے ہیں تین چار مہینے کا بریک دے دیجئے گا پھر اس کو شروع کیجئے گا اگر آپ کی عمر بیس سے اوپر ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ کولسٹرول والی پرابلم میں آپ آئیں گے نہیں اچھا لائیو اسٹائل کیا ہے لائیو اسٹائل کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے کھانے پر نظر ماریں کہ آپ اویلی کتنا کھاتے ہیں میٹ کا استعمال آپ کا کتنا ہے کیا آپ کی زندگی میں ویجی ٹیبل کا کوئی استعمال ہے کیا آپ ووک کرتے ہیں کیا آپ رات کو اچھی نیند لیتے ہیں تو لائیو اسٹائل کو بدلنے ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ لائیو اسٹائل کو بدلنے کے لئے تیار نہیں ہیں جب آپ لائیو اسٹائل نہیں بدلتے ہیں تو پھر ڈاکٹر بدلتے ہیں اور ڈاکٹر دوائیاں بدلتا ہے تو یہ جو کھیل ہے یہ تو چلتا رہے گا جب تک آپ نہیں چاہیں اور جس زندہ آپ اور مجھے یہ احساس ہو جائے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی صحت آپ یہ سوچیں تو اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے دنیا کے آپ بلینئر ملینئرز ہیں تو سوچیں اگر آپ کے پاس صحت نہیں ہے تو آپ اور مجھ سے زیادہ غریب آدمی کون ہو سکتا ہے کہ اب آپ کھانے بھی اپنی مرضی کے نہیں کھا سکتے ہیں آپ اس طرح اپنی لائف کو انجوائے نہیں کر سکتے ہیں تو جتنے بھی آپ ایفرڈ کرتے ہیں زندگی میں اگر اس میں مائنس ہے ہماری چیز وہ ہماری صحت ہے ہم ساری پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں دنیا بھر کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اس کی بھی کر رہے ہوتے ہیں جن سالوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں بیس سال کے بعد آپ اور میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے اچھی بات ہے کیجئے لیکن آپ ہوں گے تو کریں گے نا بھائی تو اپنا خیال لکھیں آپ ہیں تو پھر پلاننگ آپ کے کام آئے گی تو اس لئے اپنی صحت کا خیال لکھیں صبح اچھا ناشتہ کریں کوشش کریں دوپیر کو وہ جو کھانے اگر میرے بس میں ہونا تو میں تو لوگوں سے یہ کہوں کہ دوپیر کو کھانا نہیں بنے گا گھر پہ برختم وہ والے پیسے آپ لگائیں سیلڈ اور فروڈ پہ بچوں کو بھی عادت ڈالیں بڑوں کو بھی عادت ڈالیں سیلڈ اور فروڈ کھائیں ڈڈکے کھائیں جتنا بھی آپ کھا سکتے ہیں اس کو اور رات میں کھانے کا وولیم کم کر دیں اور کوشش کریں کہ ینگ فروڈ نہ کھائیں فرائیڈ آئٹم نہیں کھائیں اویلی چیزوں سے پریس کریں اور ضروری اپنی زندگی میں ووک کریں آپ یقین کریں کہ میں آپ کو چند مثالیں دے رہا ہوں کہ نیو یورک میں میں ابھی پچھلے دنوں کیونکہ وہاں تھا تو کوئی اراؤنڈ سکسٹی سیونٹی کے قریب ایج ہوگی اما کی اور وزن بھی مناسب تھا تو ہمارا کیا ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کو میں کمپیر کیا کر رہا تھا وہ آئی انہوں نے کہا بیٹا میرے گھٹنے ہیں ڈاکٹر نے کہا چینج ہونے ہیں تو مجھے اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے اور مجھے درد بھی رہتا ہے یہ وہ تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ میڈیسن تو میں بنا رہا ہوں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ درد کی کیفیت کیا ہے آپ کا کیونکہ وزن بہت بڑھا ہوا ہے آہ گھنٹا ڈیڑھ جب چلتی ہونا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ میرا درد بڑھا ہے اپنے اگر گھٹنوں میں کسی کو ڈاکٹر بول دے اس کے چینج ہونے تو اس کا تو بیچاری کا باتھروم تک جانا مسئلہ ہے تو اگر میں نے کمپیر کیا تو کیا کیا وہاں پر لوگ چلتے بہتے ہیں ووک کرتے ہیں مطلب اتنا ووک کرتے ہیں کیونکہ وہاں کوئی قریب چیزیں ہی نہیں ہیں آپ گھر سے نکلیں تو پتہ نہیں گھنٹوں پیدل ایک مال سے دوسرے مال جائیں تو پیدل تو ان کی لائف میں جو یہ ووک تھا وہ ساٹھ پینسٹھ ستر سال میں گھٹنیں ختم ہو چکے ہیں لیکن وہ کیفیت نہیں تھی جو ہمارے ملک میں اس عمر میں جب گھٹنوں کی کوئی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس لیے آپ اس کا انظار کر رہے ہیں انظار نہیں کریں اس سے پہلے آپ جو ہے تیاری کریں کہ آپ کا ایک نہ ایک وقت بڑھا پا آنا ہے آپ کئی مسئلوں میں جائیں گے میرے بھائی میری بہنوں تو ہم نے کیا کرنا ہے اپنی ہیلتھ کے لیے یہ چھوڑی چھوڑی چیزیں ہم نے کرتے رہنی ہے ساتھ میں تھوڑی سی ووک کرنی ہے تھوڑا سا لائف اسٹائل بدلنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے میں تو اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اگر میرے ہی صدقے سارے مریض ہی ہو جائے تو ہم کلینک بند کرنے کے لیے تیاریں کوئی اور کام کر لیں گے یار کس گھر میں مریض اچھا لگتا ہے تو لیکن بہرحال یہ بھی ایک سنت علاج کرانا تو کوشش کریں کہ آپ اپنا خیال لکھیں بجائے یہ کہ اس کے بعد ساری لائف اسٹائل آپ اپنا بدلیں نہیں اور پھر آپ دوائیاں آپ کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہیں چلو یہ تو نیچرل چیزیں ہیں اللہ تعالی کی بڑی نعمتیں ہیں جو کہ آپ کے گھر میں ہوتی ہیں میں تو کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو وہ چیزیں بتاؤں جو آپ اپنے کچن سے ڈونڈ سکتے ہیں لاتعداد اور ایسی چیزیں آپ کے گھروں میں ہوتی ہیں طریقہ نہیں ہوتا پتا ہم وہ طریقہ ہی تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کیسے کیسے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو دیکھئے گا وہ بھی آپ کے ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے اور بڑی اہم ویڈیو ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اسلام علیکم